اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہو آپ سب میں ہوں شیف علطاف اور آپ کے لئے لائیں ایک بہت زبردست سی ریسپی آج ہم بنانے والے ہیں کاٹھے وڑی چنیں بہت زبردست کمال کے بنتے ہیں اس چنہ چاٹ سے ہٹ کے ریسپی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ کمال کا ہے بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ ایزلی گھر میں اویلیبل چیزوں سے بنا سکتے ہیں چلیے بہت زبردست بنیں اب لوگ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آنے والا ہے یہ ہے ہمارے کاٹھے وڑی چنیں بنائیے گا ضرور اور کاٹھے وڑی چھولے کے لئے ہمیں جو سب سے ضروری ہے وہ چاہیے یہاں پہ بوائل چنیں ہونے چاہیے اور اس کے بعد یہاں پہ ویجیٹیبل ہونے چاہیے آپ کے بعد یہ بھی بوائل آلو ہے کیوپ کٹا ہوا اور اس کے بعد دو عدد مرچی ہیں اور دھنیاں ہیں تھوڑا سا چھوپیاوہ گارنچ کے لئے اور ایک قدد ہمارے پاس بڑے سائز کا ٹماٹر ہے اور ایک قدد ہم نے ہی اونیل کاٹا ہوا یہ ہمارے پاس ریڈی ہونی چاہیے اور بنانا بہت آسان ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک فرائی پین ہے جس کے اندر ہم نے چھولے بنانے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی جتنے ہمارے چھولے ہیں اس کی حساب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے پر میں روپس چھولوں کی کونٹڈی تھی دو سو گرام یہ بوائل چھوٹنے دو سو گرام ہے یعنی کہ پچھے نہیں ہم نے بوائل کیے وہ لیے پانی تھوڑا سا اور ایڈ کر دیں گے چانے ہمارے ڈوب جانے چاہیے نیچے ہمارا فلیم جو ہے وہ اون ہے اور جیسے ہمارا اس میں بوائل آئے گا تو ہم اس میں اٹھ کریں گے سپائس بوائل آئے چکا ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے سپائس کٹر لال مرس جائے گا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاورڈر جسٹ اوف ٹیسٹ ٹارڈ مسالہ جائے گا ہاف ٹی سپون نمک جسٹ اوف ٹیسٹ املی کو بھیگو کے رکھا تھا ہم نے اور اس کی گھٹیاں نکال کے پھینک دیئے اور وہ اس میں ڈال دیں گے یہ تقریباً میرے خیال سے ایک چوتھائی کپ ہے جو تقریباً ہم نے گودھا نکالا اس کا گھٹیاں نکال کے جو پانی ہمارا پاس تھا ایک چوتھائی کپ اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ہمارے جو بوائل پٹاڑو سے آلو اور اس کے ساتھ ہی ڈال دینے ہم نے یہاں پہ ٹیماتر اور پیاز بھی ہم یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ہری مرچیں بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا یہ جو کاٹھا ہواڑی چنیں ہوتے ہیں یہ میٹھے اور گرم ہوتے ہیں اور ایک چیز آپ نے لازمی اس میں اٹھ کرنی ہے شوگر شوگر مل جائے کوئی پاس تو آپ نے اس میں لازمی ڈالنا ہے اگر گوڑ مل جائے تو کیا ہی بات ہے براؤن شوگر جس کو کھا جاتا ہے وہ آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس میں تقریباً ڈیڑھ ٹیبر سپون اس میں ہم نے شوگر اٹھ کیے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے میکس کرنا ہے اور تھوڑی در اپ بکانا ہے یہ ہمارے چنیں ریڈی ہو گئے اگر آپ اس میں کانٹرول لگانا چاہتے ہیں تھوڑا سا گھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ اٹھ کر سکتے ہیں ورنہ اس کے علاوہ بھی آپ ڈیوز کرسکون افلا نہیں ہے لیکن میں اس میں کانٹرول اٹھ نہیں کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سا ایسے ہی پتلے پتلے ہوں گے تو کھانے میں مزہ آئے گا زیادہ گاڑے ہو جاتے ہیں تو عجیب سی فیلنگ ہاتی ہے عجیب سے لگتے ہیں تو میں اس کو ایسے رکھنے والا ہوں دولہ آف کر کے اس کو اتارنے والے ہم لوگ یہاں پہ باؤل ہمارا اور گرمہ گرم ہم نے اس میں شامل کر دینا ہے اب اس کے اوپر تھوڑی سی ہم گارنش کریں گے تھوڑی سی کچھی پیاس گارنش کے لیے اچھی رہتی ہے اور خوبصورت بھی لگتی ہے کھانے میں بھی مزہ دکرتی ہے اور اسی ڈال دیں گے تھوڑی سے ہمارے چوب ٹماٹر وہ بھی اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر پاپڑی جو ہے وہ بھر کے ڈال لی ہے پاپڑی جو ہے اس کی شان اور ٹیسٹ دونوں بڑھا دیتا ہے اس کے بعد تھوڑی سے ہم اس کے اوپر دھنیا کی گارنش کر دیں گے تاکہ اور خوبصورت لگے تو ماشاء اللہ ہمارے آج کے خوبصورت اور ٹیسٹی کاٹھے وڑی چنیں جو تیار ہو چکے ہیں اور امید ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آنے والے ہیں اور یہ چنہ چاڑ جو ہے اس سے ڈیفرینٹ ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے یہ تھوڑی سی گرم ہوتی ہے لیکن اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت زبردست کھٹا میٹھا اور پیاز کا اور ٹماٹر کا جو ٹیسٹ آئے گا اس میں کھاتے ہوئے تو آپ کو زبردست مزہ آ جائے گا اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک کومیٹس کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی ممبر کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر روک رہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی ریسیٹی کے ساتھ زفر کے لیے اوپے لابت بہت زبردست بنیں آپ لوگ کھائیں گے تو آپ کو مزہ آنے والا ہے یہ ہیں ہمارے کاٹھے وڑی چینے بنائیے گا ضرور اور مجھے کمنٹس کیجئے گا کہ آپ کو یہ ہمارے کاٹھے وڑی چینے کیسے لگے موسیقا 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 موسیقی